موسیقی پتر پردیش کے جنور سازہاں پر کے صدحولی بلاگ کے گرام خٹپورا کو کافی پچھڑا گاؤں دیکھنے کو ملا جہاں جگہ جگہ پر نالیاں ٹوٹیم ہوئی ہیں اور کہیں پر بھی پکی نالی نہیں بنی ہوئی ہیں تتہا گندگی کا امبال لگا ہوا ہے جو بیمالیوں کو دعوت دے رہا ہے تو اتروں سے پتا چلا ہے کہ گرام پردھان گاؤں میں نہیں آتے ہیں انہوں نے بکاس کے لیے کوئی بھی کارے نہیں کروایا ہے نہ تو سڑک کا نیرمان کروایا ہے اور نہ ہی نالی کا نیرمان کروایا ہے آپ کا گرام پردھان کیا کیا بکاس کر رہا ہے ہمارے گاؤں میں کچھنای بکاس ہے یہ بھیک کھنگڑا نائکت ہے جس کی وجہ سے گاؤں والوں کو بہت ہی زیادہ دکت ہو رہی ہے جب گرام پردھان سے پتا کیا گیا تو انہوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا ہمارے گاؤں میں یہاں کیا ہکت کیا ہکتہ ہی نہیں بطلب کچھ نہیں کرتا ہے ہاں نالی بنیے نہیں ہاں آگے کوئی کوئی کام نہیں ہنگڑا بھی نہیں ہاں کچھ ہو نہیں آپ کا پردھان گاؤں کا وہ ہے نن ہے ہمارے گاؤں پردھان ہوا ہوتی اکھانڈ بھارت نیوز کے انرودھ مصرا کی ریپورٹ سازہاں پور چھار کھن کے جن پر سمڈگا کے بانو پرکھن کے ایک دا گاؤں میں سری یوگ ویدانت سیوہ سمیتی یوں ہندو جاگڑ منچ کے دوارہ ماتر پیتر پوزن دیوز صاحب انگوز کا ارجن کیا گیا کارکم کو کئی کارکارتاؤں نے سمبودھت کیا ہندو جاگڑ منچ کے پرانت منتری سیو سرن سنگھ نے سمبودھن میں کہا کہ ہندو سماج اب جاگ گیا ہے دیش ویرودی طاقتوں کے پرتکار کرنے میں سچھم ہے سماج جاگا ہے تبھی تو سبھی لوگ بھید بھاؤ بھولا کر ایک منچ پر کافی سنکھیا میں لوگ جمع ہو رہے ہیں گاؤں میں کئی ورسوں سے انجان لوگ گھوم گھام کر اپنا سامان بیچ رہے ہیں انجان لوگوں کا کوئی بھی سامان لینا بند کریں تبھی ہمارا جاگڑ سفر مانا جائے گا سب نے ایک سور میں بھارت ماتا کی جائکار لگا کر سنکل پھ لیا موقع پسری مات بھگوت کا اسٹار لگایا گیا اور سبھی سے آگرہ کیا گیا محی پال سیکڑو پریم چند سبال کسو دھرمیز دینیز سنگھ آدھی لوگ سامل رہے اکھنڈ بھارت نیوز کے لیے سیم نندن بڑھائی کی ریپوسٹ سیم ڈے گا